ہانٹیڈ سکول اور یہ کہانی ہمارے گاؤں کی ہے کیونکہ اس سمیں ہمارے گاؤں میں ایک نیا سکول کھلا تھا کیونکہ ہمارے گاؤں میں دور دور تک کوئی بھی سکول نہیں تھا تو ہمارے پردان جی نے انتظرکار سے نویدن کر کے وہاں نیا سکول کھلوایا تھا نیا سکول ہونے کے کارن وہاں پہ کئی سارے بچوں کا ایڈمیشن ہونے لگے تھے کئی سارے بچے وہاں پہ آنے لگے تھے اور پڑھائی چلنے لگی تھی یہ بات امن اور میری ہے امن میرا کافی اچھا دوست تھا اور ہم لوگ ساتھ میں پڑھتے تھے اور ایک دن نیا سکول کا ٹیرسٹ کا گیٹ کھلا ملا تو امن نے کہا چلو ہم ٹیرسٹ میں چلتے ہیں اور چھت میں دیکھتے ہیں امن نے کہا کہ تم آؤ میں لنچ ختم کر کے نیچے آتا ہوں میں جیسے نیچے آیا ایک بہت کافی چیک چلانے کی آواز آئی جب میں نیچے اترا تو امن نیچے گرا ہوا تھا پھر کیا تھا دس دنوں کے لیے سکول بند کر دیا دس دنوں بعد سکول کھلا تب پڑھائی پھر سے چال ہوئی امن کی موت ہو چکی تھی پھر کیا تھا امن کی آتما اسکول میں بھٹکتی رہتی تھی چیئر ادھر کی وزر ہو جاتی تھی چیئر اپنی جگہ پہ نہیں ملتی تھی اور ایسا لگتا تھا کوئی ہمیں باہر سے دیکھ رہا ہو بچوں نے کافی نوٹس کیا ان کے لوکرز کھلے رہتے تھے اور سمان یہاں کا وہاں ملتا تھا جب میڈم پڑھاتی تھی تو انہیں ایسا لگتا تھا کوئی انہیں دیکھ رہا ہے ایک دن کچھ بچوں نے ان کے بیچ فرینڈ نے امن کی پرچھائی دیکھی اور وہ چوک گئے پھر کیا تھا ایک دن ایکسٹر کلاس چل رہی تھی سب بچے ایکسٹر کلاس کے لیے بیٹھے تھے اور گروہ بشٹڈی کر رہے تھے تب انہیں ایک آواز سنائی دی اور وہ ڈر گئے اور انہوں نے نظر انجاز کر کے اپنے پڑھائی میں لگ گئے انہوں نے دیکھا ایک دور ایک بچہ کھڑا ہوا ہے لیکن انہوں نے نظر انجاز کر کے اپنے کام میں واپس لگ گئے اور اپنے گروہ بشٹڈی کرنے لگے انہیں پتہ نہیں چلا کب رات ہو گئی اور رات میں ہونے کے قرآن سکول بند ہو گیا اور سب بچے اپنے گھر چل چکے تھے اور وہ بچے اپنے کلاس نہیں بیٹھتے پھر انہوں نے پتہ چلا تب انہوں نے واشمن واشمن کر کے آواز لگائی کارن انہوں نے واشمن سے تعلق کھلوایا ان بچوں نے ساری بات بتائی کہ پاپا ہم نے ایسی ایسی چیزیں نوٹس کریں گے پھر ان کے پربندت کو بتا کے اگلے دن سے سکول کو پورتہ بند کر دیا گیا اب سکول میں کوئی نہیں